سار بانا نہر بانا راہیاں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ستاروں سے آگے جہاں اسلام علیکم سنگیوں پوٹواری بیچک ٹی وی اپر صورت خطدار ملک عبدالصبور ایک نمی ویڈیو کی نیک ہے حضر خدمت ہے سنگیوں آج نی ویڈیو جڑا کے خطہ پوٹواری بیچک ٹی ویڈیو پر بنانے ہیں کچھ عرصہ پہلے بابینا مزار بھی جڑا ہے اور انویٹ ہویا نوے سرطوس پر کام ہویا مزار تا پہلے بھی موجود سی لیکن خالی اٹا نہیں ایک ٹیری سی یعنی کہ اٹا نے نال بنیا سی قدو بنیا سی اس نے بارج میں کوئی پتا کو نہیں ہے اساں تا سوشل میڈیا پر تکیا کہ بابینا مزار آئی تو دو سال پہلے بیٹھنا شروع ہویا ہونتا ہے ایک شاکار امارت ہے بڑا خوبصورت تھا کام ہویا نقش و نگاری بھی ہوئی ہے دربار نہ جڑا مزار نہ آتا سی اس سے پر بھی بڑا سارا کام پہ ہونا اور یہ سارا کام الپیار ویل فیر سوسائٹی پی کرانی بابینا جڑی اولاد ہے او پی کرانی ہے بابینا اولاد بڑے بڑے نامی گرامی جڑے نہ اور ناموجودن سارے نہ میں نہ نہ کہ نہ پہ سواپورے نے بڑی ساری دنیا ہے جسی جو بڑے سارے عوضیہ پر بھی لوگ رہے بڑے سارے سیاسی لوگ بھی رہے اے فیر کوئی صدرہ رکھ ساں کہ بابینا اولاد ہے جو کڑے کڑے نامور لوگ رہے گزرے تھے کیا اور موجودن آج اصلا صرف گل کرنے پہ کہ بابا جلال خان کتھوں آئے انہنا اگجڑے بزرگ سن او کونسن اے سنسلہ کتھو ٹوریا اے کافلہ اے خاندان اے قبیلہ کتھو منج قبیلہ ٹوریا اس نہیں کہہ کوئی روایت ہے اور اس نہیں کہہ کوئی داستان ہے اے سنگیوں جڑی سنے سامنے میں ہون تاریخ بیان کرنے لگا اے بھی ایسا کی سوشل میڈیا پر ہی ملی ہے اور ایسا الپیال ویل فیر سوسائٹی نے اپنے پیج پر موجود ہے لیکن اردو چاہ اس کی میں پتھواری پر ٹرانسلیٹ کرنا ہے کیونکہ خطہ ہے پتھوار پتھواری ایسا نہیں زبان ہے پتھواری کیوں نہ ہوئے ساری تفصیل لڑی ہے پتھواری جہاں سنے سامنے پیج کسان اچھو اپنی اصل ویڈیو جو لی ہے اصل ایسا نا اینا ٹاپک ہے ایسا پر سن جی سنگیوں نے منج قبیلہ یا منج جڑی قوم ہے کاسٹ ہے جس کی آخرین کے سنے منج راج پوت انہیں نے جڑے سارہ سو پہلا جڑے بزرگ سن اور پہلے مسلمان تھے الپیال قبیلے نے جدے امجن سن رائے تلسی داس جی رائے تلسی داس جڑے روایت میں مطابق آپ تیرہ سو تری وچ جلہ تحسانی عمر چالی سال سی چالی سالی عمر وچ آپ اچھ شریف اچ حضرت جانیا جہاں گش سرکار نے آتہ پر بیعت کی تھی تھی اسلام قبول کی تا اس ویلہ غیاس الدین تغلقنا دور یعنی کہ تیرہ سو وی تیرہ سو پنجی اس وینے درمیانہ جڑا دور سی اس لئے دلینی سرکار اپر تخت اپر براجمان سن تک غیاس الدین تغلقنا دور ایک کیا لہا جانا سی جس لئے تلسی داس اسلام قبول کی تا اچھ شریف اچھ حضرت سرکار نے آتہ پر بیعت کری کہ اونا انہاننا سراج الدین تجویز فرمایا سراج الدین عمر ویچ حضرت جانیا شاہ سرکار گا سرکار عمر ویچ بڑے سن لہذا انہا کی شیخ چاچو نا خطاب جتا اصلا پتھواری زبانی انہا کی شیخ چاچا آقسا شیخ چاچا نا پینے انہا نے اصل نا سی پچھا چلا گیا سارے آپنے پرائے ڈڑے نا سارے شیخ چاچا نا تو انہا کی جانا نگی پین اوہ شیخ چاچا نا تو ہی مشہور ہوئی گئے حضرت نی بیعت نا نتیجہ سی حضرت نی تبلیغ نا نتیجہ سی تے کچھ اتھانے لوگانے الادوا کے آتوی سن تے اوہ چانے سن کے اصلا کسا ایسے دین نا رہے پاس ہے گچھے جڑا حق کا پر مبنی ہوئے تے کافی سارے حضرت نی تبلیغ نی وجہ توں شیخ چاچو نا جڑا خاندان سی اوہ مشہور ہوئی گیا سی انہا نے آپنے پتر پترے دو ترے کافی سارے جڑے خاندانیں دیگر افراد سن اوہ بھی مسلمان ہوئی گئے اس ویلہ پھر جڑے انہا نے باقی اندو رشددار سن تلسی داس تو بعد پھر سراج سراج پھر شیخ چاچو جڑے انہا نے جڑے باقی خاندان ہیں جڑے افراد سن جڑے اس ویلہ اندو سن انہا کی انہا نا مسلمان انہا جڑا اوچنگانی لگا تو انہا پھر یہ جتنا بھی نو مسلم خاندان سے اس کی بدخل کری چھوڑیا آپ نے علاقے چو کٹی چھوڑیا اے ان کو تھا گچھنڈار اے واپس اچھ شریف پیران کو لچھی رہے تو انہا کیا اچھی کہ اپنی داستان سنائینا ہے اپنا آواز سنائینا ہے کہ مسلمان اور تو بعد اسا کی انہا پریشانیاں نہ سامنا کرنا پڑنا ہے پیسان شدارہ اسا کی آپ نے علاقے چو کٹی چھوڑیا حضرت صاحب نے یاسدین تغلق نا بڑے اچھے تلک سے اے انہا بڑی قدر کرنا سی بڑی عزت اور اترام کرنا سی اسا پہ خط لکیا اس خط اچھ درخواست کی تھی یاسدین تغلق کلو کہ شیخ چاچو برادری جیڑی ہے شیخ چاچو نڑا خاندان ہے اس لحے مشکلات ہی تھے برہ مربانی تو سان نڑا مدد فرماؤ ایک گیارہ رکنی وقت شیخ چاچو نیکی عادت اچھ بادشاہ کیاسدین تغلق نے درباری پیش ہویا بادشاہ وقت نے چونکہ حضرت نے بڑی اترام اور عزت کرنا سی اس نے بڑے اچھے طریقے نا سواس کی ویلکم کیتا تو نالا پڑے فوجیاں کی حکم دیتا کہ ایک دستاج جڑے اس وقت نے امرار وانہ کرو تو انہاں نے مشکلات نہ ازالہ کیتا گچھ ہے شیخ چاچو نڑا خاندان سی اس زمانے ویچ جسل میتو لئی علاقہ چھوڑی کے پھر پہلے بندر جڑا مجودہ حنو مانگڑی رجستان پھر اتھوں موقع لار مجودہ نافرید کوٹ جڑا سی اتھا چی کہ اب آتو ایسے بادشاہ فوجنا ایک دستا اس وقت نے امرار وانہ کیتا جلائے فوجنا دستا اس وقت نال ازالہ لو دیانہ تحصیل جگرواں جڑا انڈیج موجود ہے اتھا پوچیا جتھا شیخ چاچونہ خاندان جڑا عباد سی اس علاقے ویچ پہنچیا تو اتھا بادشاہ لی جڑی فوج سی اس شیخ چاچونہ خاندان ایک فائد کیا کیا کہ تو کوڑے پر وہ اس علاقے نا چکر لا او کوڑے بیٹھے ہونا علاقے نا چکر لایا اور جتنا علاقہ اس چکر ویچ شامل ہویا جس پاس ہونا جتو جتو چکر لانے رہے سارا علاقہ باقم غیاس الدین تبلک جڑا پادشاہ فاکت سی اس نے حکم نے منتابق اور شیخ چاچونہ خاندان کی وہ ساری جاگیر الارٹ کی تھی گئی اسے ہمارے ہوں پھر اس علاقے نا نا جڑا اس گران نا او چکر پہی گیا اور چکر جڑا گران نا ہے اجوی تحصیل جگرواز اللہ لو دیانہ ویچ موجود ہے اور اسے گران اسے نا تو موجود ہے اور اس نے نا نی وجہ یہی او چکر سی جڑا کوڑے پر لائیا گیا اسی تک یاس الدین تبلک نے او جہاری جاگیر سی او شیخ چاچونہ خاندان کے حوالہ کی تھی سے اس علاقے ویچھ شیخ چاچونہ خاندان پھر پلنا پڑنا رہا پھیلنا رہا اور اس زمانے نے طور طریقے میں مطابق انہ نے پھر اپنی فوج بھی بنائی اور اپنے علاقے اپنا نڑینا رکھ رکھ ہو بنایا تو اس تو بعد پھر شمال شمال مشرق تے شمال جنوب ویچ انہا پھر پیش قدمی میں کی تھی اور بہن سارے علاقے جڑے مزیدن او انہا پر بھی انہا قبضہ کری گی دا اس سارا سرسلہ اسی طرح چلنا رہا تے ویاس الدین تبلک تو بات پھر اکبر نہ دور آیا اکبر نہ دور اچھ جڑے تلسی داس شیخ چاچونی جڑی اولاد سی اسنا ایک اہم مقام سی اور بادشاہ نے قریبی لوگا انہا شمار ہونا سی اس لئے اس خاندان انہ مندگی رائے بابو کرنے ہونے ہونے سے رائے بابو خان انہا نے باقی رشتار سے باقی جڑے پتر پترے سے انہا اکبر بادشاہ اور اس دروار ایک بڑا ایک قلیدی کردار سی اسے ترانا ایک اور واقعہ اسے اکبر دور نے اوالے میں المشہور ہے کہ اتھے ایک ملزم کی پیش کیتا گیا اور دسیا گیا کہ اے راجپوت قبیلے نہ اسنا تلق ہے اسی اسنا آج رائے بابو خان اتھے موجود سن قدرتی طور پر اپنے دیگر رشتارہ نے امراض دربار اچھے موجود کی اسی قدرتی طور پر کسی کام نہیں سیسلے اتھے موجود سن تے انہا کسی کل پوچھیا پی اے ملزم اجاکت اے کون ہے اے تہا کتھ ہوں آیا تے کس جور میں چاندہ گیا تے انہای کسی دسیا پی اے کسی جور میں شریع گرفتار اے پاشا نے دربار پیش کرنے پی تے اسنا تلق راج پوت قبیلی نے اتھے رائے بابو خان رہا اس بندے نے مخاطب ہوئی کہ گل کی تھی کہ نہیں اے راج پوت نہیں ہوئی سکنا اگر اے راج پوت ہوگا ہے تے اس طرح اپنی گرفتاری نہ دیا ہے بلکہ اپنی راج پوتی دسیا ہے تے گرفتاری نہ دیا ہے تے فٹ اس کی راج پوت منیاں کچھ ہے چونکہ اس مزدلانہ طورت ہے اے لڑی یہ کروائی کی تھی ہے اپنی اس گرفتاری چاہیتی ہے لہٰذا میں اس کی راج پوت نہ مننا اے جتنی گفتگو پی ہونی سی گل بات پی ہونی سی خودتی طور پر اکبر باچہ آپو سنی تے اپو سننے تو بات ہو رہا ہے بابو خان نہ مخاطب ہوئی ہے تے اکبر باچہ نے آکھا اگر تسا کی اپنی راج پوتی دسنے نہ پونش ہو کہتا تسا کی اپنی راج پوتی دسی گنو ایک گل جڑی ہے رائے بابو خان نہ کی ہمارا زلالو دیا نہ پوچے تے اتھا انا اپنے دیویں ہاں پنے آنال رائے جلال خان تے رائے کمال خان نال لڑے انا نہیں پہنونے پتر سے انا نے پنے سے تے انا پر انا کی بڑا باند سی انا نہ لیک گفتگو کی تی تے اتھا گل کی تی کہ گل بڑی ماری ہے اسا اور مغلان اخلاف بغاوت نہ اعلان کر سا تے تسا اپنی برادری دوئے گچھو تے رائے مار کرو تاکہ اسا سارے رلی کے اس بغاوت جڑے اوشری کوئی ہے رائے کمال تے رائے جمال بھی اپنے معمونہ الوالیانہ محبت کرنے سے اور دلیری تھی کا اپنا مقام رہنے سے اس طلابہ انہاری کائدانہ صلیتہ بھی موجود سیاں اور برادری نے سارے بڑیاں کل گئے تو انہاں بڑیاں کل گچھی کے انہاں لاتنا تذکرہ کی تا جڑے واقعات علماء ہوئے اس طبہ سارے اکہ کری گئے دات اکہ کر رہے تو بات رائے بابو خانی کی عادت اچھ اس منج قبیلے نے الوارا تو وی کو دور فاصلے دنگو نے مقام اپر پھر مغلہ نے خلاف بغاوتنا اعلان کری گئے دا اچھا ایک بڑی ایک اہم چیز ہے کہ رائے بابو خان رننا ایک پتر رائے حسنین جلے سن او بادشاہ نے دربار اچھ منج قبیلے نے ترفو نمہندگی کرنے سن یعنی کہ منج قبیلی نے ایک نمہندہ جڑا سی او دربار موجود سی اکبر بادشاہ نے دربار جلے اس کی پتہ لگا کہ منج قبیلہ جڑا ہے او بغاوتنا اعلان کری چھوڑیا تو اس اپنے پیونہ ساتھ دنگی نہیں بجائے اکبر بادشاہ نے ساتھ دیتا تو اتو بے کیا برادری نے سارے بنیادر خط لکھے کہ تُسا منج قبیلہ جڑا ہے اور اے بغاوتنا کرو اس بغاوت انتی جنل منج قبیلہ جڑا ہے اس کی شدید نقصان ہو سی اور تباہ و برباد ہوئی گئی سی تو اس تباہ و برباد ہو سی اس نال بیستی بڑی ہو سی لہذا تُسا ہمارے پیونہ ساتھ نہ دیو تُسا ہم اس بغاوت نے اسے دار نہ بڑو لیکن اس نے گال کسیوی نہیں منی برادری نے اور برادری نے ایک آب قرار رہا ترائے بابو خانی کی عادت اچھے دیڑا ہے او متدرے اس نہ دوئے پاس ہے اگر تو تکو دوئے رخو اے وی ہے کہ اس سے دوران اکبر بادشاہ کی پتہ لگنا کہ جڑا منی قبیلہ ہے اس بغاوت نہ اعلان کری چھوڑے ہے وہ رزنامے مارے ہوں اپنی ایک ٹیم پیجنا چاہنا اپنا ایک وفت پیجنا تاکہ گچھیک ہے اتھا رزنامے نہیں کوشش کی تھی گچھیک ہے تو اے بغاوت جڑی ہے اور نہ ہوا ہے او لوگ اتھا پوچھنے رائے بابو خان اور منی قبیلے کو اچھی کہ تو گل بات کرنے لیکن گل بات کو اسے نتیجے پر نہیں پوچھنی اس نے کہا نتیجہ نکلنا اس نے نتیجہ یہی سی کہ پھر ایک خونی جنگ ہونے اور اسے دنگونہ مقام پر جیسے لئے خونی جنگ ہونے یا دوہا پاسوں کو سارا نقصان ہونا اے بھی دس نین پھر اس جنگ کی تھوڑا جا تھراؤ ہونا تو کچھ عصر دوبارہ اسے مقام پر پھر دوبارہ دو فوجہ جڑیان تیار ہوئی کہ دوبارہ پیڑیان اور پھر پہل انحال بھی زیادہ نقصان ہونا جتنی گل بات متسکی دسنا پر آئیں جتنے حقائق صرف اس سے وجہ انہیں آپ نے الپیال ویلفر سوسائٹی نے پیج اپر جتنیاں معلومات موجود یا اردو جلی خیازی مسکی پوٹواری ٹرانسلیٹ کرنا پر آئیں اس نے صداقت یا اس نے ایتھنٹیسٹی جس کی تسانیوں اس نے کتنی کچھ حقیقت ہے اس نے بارے مزید رساج کی تھی جا سکنی اگر کوئی ماری ویڈیو تکنی آلا بندہ اس سپر کوئی اتراز کرنا تو میں اس نے اتراز سینے وستی تھی آرہا اور مزید تحقیق وستی بھی تھی آرہا سچلاسہ نہ پہنچی آسی کی اترک خون خونی جنگ ہوئی ہے اور خونی جنگ ہوئی تو پات دوبارہ اکبر بادشاہ صلاح واسطی جڑے ناپنا ایک وفت پیجنا نمائندہ وفت پیجنا تو حصواری مجھے قبیلے نے جڑے لوگ ہونے اور جڑے انہیں بڑے انہیں کی سرپرست آخرین انہیں جسلے گل بات شروع ہونی ہیں اور نتیجہ خیز ثابت ہونی ہیں پہلا جنگ بندی اعلان ہونے اور جنگ بندی تو بات گل بات تو بات پھر ایک مائدہ تاہ پینا اور مائدہ نے تحت تو یہ سارا جڑا مسئلہ ہے اس کی نمٹایا ہے مجھے قبیلے نے جڑا مائدہ تاہونا اس مائدہ نے تحت مغل جڑے اکمران ہونے اور الوارا رائے کوٹ تلونڈی رائے تو اس نے جنا متعلقہ ملیکہ جڑے علاقے جنہا چھے انا بابو رائے خان رانا جڑا رائے بابو خان رانا جڑا قبیلہ سی جسے پر اس نے تسلط قائم سی جس نے پر انہیں قبضہ قائم سی انہا لاکہ آنا جڑی تنیوی آمدن سی اس نے آدھ جڑا سی او دنے وستی تیار ہوئے تے مانی قبیلے نے جڑے سپرستے انا اے مائدہ قبول کری گی دا انا اتھا جڑا ہے رائے جلال خان جنہا نے بارے جساں تسلط کی مزاروی دستے آسانے سما اسیچے انہانا مزاروی موجود ہے اتھا انہانا کردار شروع ہونا رائے بابو خان جڑی گیا اے اولاد سی تلسی داز پہلا ہے پھر اسراج الدین دے پھر شیخ چاچونی اے انہانا خاندان نا سسلط جڑا چلنا پیاسی اے لڑے کارشن سامنے اکبر دور شروع ہوئی گیا رائے جلال خان نے اتھا فرکت دار شروع ہونا رائے جلال خان اس مائدے کی تسلیم نہیں کیتا اور اسنی وجہ ہونا یہ دیسی کہ چونکہ اسنا نقصان بھون سارا ہویا تو اس نقصان نے ایوز اے لڑے مائدہ قبول کیتا گیا ہے اور عدی آمدن قبول کیتی گئی ہے ایک ایسے صورت قبول نہیں سی انہا کی انہا برادری نے دیگر بڑیا نہ لیسنا تذکرہ کیتا لیکن اس ویلے چونکہ مائدہ قبولہ اتنا کوئی ڈاؤن ہوئی چکیا سی کہ انہا نہیں کسے گلہ پر انہا کسے بھی امین نہیں کی تھی بلکہ انہا آکھا کہ رائے جلال خان اگر تسلیم صلح کرنا چاہنے ہو تو رج نامہ کرنا چاہنے ہو تسلیم مرضی اگر جنگ جائیے رکھنا چاہنے ہو تان تسلیم مرضی لیکن اسا ہون تو سانا ساتھ نہ دیسا رائے جلال خان وقت دی نزاکت اور حکمت عملی نے تیت پھر مضامت نہیں جڑی اور پالیسی سی اور ترک کری چھوڑی تک ہم وہ شیخ تیار کری گی دی رائے جلال خان نہ پھر اتھر رہنا نہ ممکن ہوئی گیا انہاں نہ مزاج نہیں سی اس مزاج نہیں تیت انہاں اتھر رہنا جڑائینا وہ مناسب نہیں سمجھیا انہاں اپنے نڈی ٹبر سی اپنا ٹبر سیڑا اپنی اولاد سی اپنے تنیا پتر سے پترے دو ترے تا اس تو لاوہ جڑے آپ نے برادرین لوگ جڑے انہاں نے ہم خیال سے تا اس تو لاوہ جڑی انہاں نے وفادار فوج سی اس نے امرہ دوبارہ ایک فاری اچھ شریف پیرہ کو لازری دینے انا پرورام بنایا ایک آفلاہ توٹوری پہا تا اچھ شریف پہنچی گئے اتھرے گچھی گئے دربارہ شریف پہ پرازری جانیا سرگاچ لیڑے سے انہاں نے دربارہ شریف پہ پرازری دیتی فاتحہ شریف پڑی تو اس ویلہ لیڑے اتھرے نے سجادہ نشین موجود سے انہاں نے سارے آلات نہ تذکرہ کیتا اس ویلہ نے سجادہ نشین سے انہاں باب جلال خان کی رائے جلال خان کی پیر آلہ نہ خطاب بھی دیتا تنہاں لے انہاں کی مشورہ دیتا کہ تنسان آپنا نڈائے سارا کافلہ کی نہیں گئے خطہ پوٹوارنے علاقے سوان چلے گچھو انہاں پیر صاحب اس علاقے کی دامنے کو قرار دیتا تنہاں لے آکھا کہ تنسان اتھر چلے گچھو اتھرنے لوگ تنسان اتھر بے حسن رائے جلال خان رہاں پیر صاحب نی اس گالا پر امینہ کی تے اوہ کافلہ اوہ تو پھر اس پاسا ٹوری پیا رستج خشاب کول کجر سے کیام تفیت تحصیل جنگ نے نوائی علاقے کجر سے کیام تو بات اخیری اوہ آپ نے اصل مقام یعنی کہ سوان اچھی کہ انہاں آپ نے ڈیرے لائی کی دیں اتھر رائے جلال خان تینا پورا خانوادہ اور فوج جتنی بھی سی اتھر اچھی کہ سوان اکنڈے پر جسلے اچھی کہ اب آدھوئے اتھر کجر سے تک انہاں اس پورے علاقے خطہ پوٹوار نے جگرافی اللہ تو باقفیت اصل کی تھی اب باقفیت اصل کرنے تو بات چونکہ ایک جنگجو پس منظر سی اور ایکا اپنا منوان انہاں نے اندر ایک خیال موجود سی ایک اپنی ایک اثاری جس کی آخرین کے پوری اسٹری موجود سی انہاں پھر اتھر جنے موجود اکمران سے گکھڑ انہاں گکھڑا نال چھڑکھانی شروع کری دیتی اور چونکہ ظاہر سی کہ اس چھڑکھانی تو بعد نوبہ جڑی ہے اور پھر جنگ پر چھیری لیکن اتھر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ منجلہ پوچھ سن اور چونکہ اجرت کری کے آئے سن انہاں اتھر کھونے واسطی اور کوئی شائع ہے کونی سی لہذا آپ بڑی دلیری نال بڑی دیکھ لڑی تو اتھر پھر گکھڑا کی شکست فاش دیتی گکھڑ نسیک ہے تو موزہ بال پڑی نیک کھنڈر بیبرا بچ گچھی گیا چھپی رین تو اتھر چھپنے تو بعد پھر جڑے انہاں چونکہ شکست ہوئی چکی سی تو ہون اس لئے راہ جلال خان رانے سامنے گکھڑا نی جتنی میمزامت سی ختم ہوئی چکی سی تو ہون انہاں سامنے گجر جڑے سن ایک گکھڑا نی مزہرے سن انہاں جس لئے علاقات تک ان کہ گکھڑا نی کیا ہویا گکھڑا کی کس سے شکست ہو چکی ہے لہٰذا انہاں راہ جلال خان رانے فوجہ نے سامنے مضامت کرنے نی فیصلہ تار کہی چھوڑیا تو پھر انہاں مزہرے انہیں انہاں قبول کری گی دا یعنی کہ وہ پہلے گکھڑا نی مزہرے سے انہاں پھر منج رج پوتا نی مزہرے بنیں گے اتہا پھر راہ جلال خان رانے پورا طویل جڑا سفر سی جسی چھوڑا تھکاوٹ بھی سی جنگ بھی سی بے رامی بھی سی بے سکونی بھی سی سارے معاملات تو بات کچھ انہاں کی تھوڑا جا آرام نصیب ہویا اور اس فتح تو بات کافی ساری ایریا جڑا اور اس سہے سوانے اگر گردنا جتنا بھی ایریا سی اور سارا انہاں نے زیرے تسلط اچھی ریا اتہا پھر انہاں اپنے پیو دادے نا جڑا یا اس نے اسٹری جڑیا دوبارہ آئی تھا دورانے نی جڑیا نا وہ پھر اوہ کوشش کی تھی اتہا جس لئے انہاں کی سلطان تغلق نے دور اچھ جڑی جا گی رہتا ہوئی سی اس نے گران نا انہاں چکر رکھیا سی تو اتہا جلائے انہاں پھر گکھڑاں کی شکست دیڑے تو بعد جڑا لاکہ انہاں نے زیرے تسلط آیا انہاں اسنا نا چکری یعنی کہ چھوٹا چکر چھوٹا گران جڑا ہے اوہ اسنا نا رکھی گئی تھا لڑا آج بھی اسانی زلہ رہا اور پنڈیج اتہاں موجود ہے راجلار خان رہا ایک ہزار ہجری تے پنچ سو پدرہ سو کانوے اس ویچ وفات پائی چونکہ اوہ شریف نے پیرہ انہا کی پیرے آلہ انہا خطاب دیتا سی تے اس مورے ہوں تسان کی سارے آپ نے لڑی تسان اولاد سی آپ نے لڑی شدار سے گردنوانے سارے لوگ سے اوہ پیرے آلہ انہا لی بلانے ہونے سے تے اولے اولے پھر اے پیرے آلہ انہا نا جڑا ہے پیرے الپا چڑا ہے اوہ تبدیل ہوئی گیا پیرے الپا چڑا نا سی اوہ اس پورے علاقے پیر مشہور ہوئی گیا اصل نہ اوہ پیچھے چلا گیا تا پیرے الپا نا نا نال اے سارے لوگ انہا کی جاننے ہی پہ اوہ نا نی وفات تو بات پیرے نا نیڑا خاندان پیچھے چلنا رہا اوہ پیرے الپا نی مناسبت نال پیرے سارے لوگ جڑے منج رجبود سے اے آپڑے آپے کی الپے آلہ کھانے ہی پہ لہٰذا اگر اس ساری کہانی کی سچا تصور کی تا گچھے جڑی لازمی گل ہے اقیقت پر ہی مبنی ہو سی اس مارے ہوں پھر آکھا جا سکنا ہے کہ الپے آل جڑے آپے کی منج راج پوتا نی وارس آخرین اے درست آخرین اے ہوئے لڑی لڑی چلنی پیئے اتھا تو کی ایک اور گل بھی دسنے گچھا کہ راجلال خان جڑے ان مغل باشاں نے دور ویج تا سوان چھی کے بعد ہوئے تا زمانہ آل ویج چکری کہ اس نے جڑے مختلف دیا آتیچ انہیں اس تار میں پوشت جڑی ہے اس ٹیم لڑی ہے وہ آیات ہے یعنی کہ اس تارہ پوشتا انتاک گزری چکی ہیں راجلال خان رہا نے پانچ پتر سے جنہاں چھ سب سے پہلے رائے سیاہ خان کہ آپ نے جڑی اولاد ہے وہ سیال گڑا گرانہ ہے تھے چکری کول ٹیری چکری کول اتھا آباد ہے نمبر دو رائے مولد خان آپ نے ایک پتر سی سنگر خان جس سنگرال گرانہ آباد کیتا کہ آپ نے جڑی اولاد ہے موزہ سنگرال تحصیل فند جنگ نے کچھ علاقہ آئیں اسے تحصیل کلرکار نے کچھ علاقہ اتھا آباد ہے تیسرے سن رائے وزیر خان آپ نے اولاد چکری کولیا مید پڑیال جنڈ ملو ڈیری موڑا تترال راکہ میرے چکبیلی خان ٹلوالی موڑا کولیا گوروں ٹوک گجری کھلری گنگال تیلمرام وزیر جڑیہ آباد ہے چوتھے انہیں پتر سے رائے ڈولے خان آپ نے اولاد جڑیہ پنڈ ڈولیال جنڈو جسوال گنگال تیہ کمرالی وزیر آباد ہے پنجوے پتر انہیں سے رائے ادو خان آپ نے جڑی آپ جڑی سن امو بولے بیٹے سن تیہ آپ نے جڑی اولاد ہے اور ریاست جمہ کشمیر جڑا انڈیا کو اسٹم کبزہ کیتا ہے انڈیا نے انڈیا اپنا غاسپانہ کبزہ کیتا ہے اس ریاست جمہ کشمیر اچھ آباد سے آخری آخری کیا گسنا کہ وادی سوان دو آباس ہے تیہ چکری نیاسے پاس ہے الپیال جڑے منج رجبوتن انہوں نے تقریبا اکی گران جڑے او آبادن اس ساری جڑی کہانی ہے اے اسان تسانے سامنے الپیالہ نے تاریخ لڑی ہے اوہ اسان تسان کی دسی ہے امید ہے تسان کی آج نہیں اسانی ویڈیو جڑی ہے اور پسند آئی ہوسی اسانی لڑی کاوش ہے اور پسند آئی ہوسی اسی کمیاں پیشیاں جڑیاں وڑیاں ہوئی ہیں تسان ضرور آپ نے کمنٹ اٹھ اسان کی رائے دسو اسی جو آپ نے کمنٹ اظہار کرو اگر اسی کوئی کمی ہے تسان اس کی وہ پورا کرنے نہیں آپ نے آن علی ویڈیو پوری کوشش کرسا اگر کوئی اور کوتہ ہی ہوئی پیش کی اسا مذہرت کرسا کیونکہ اسانی آپ نے تحقیق اتنی ہے کہ ازاں اردو نہیں جڑی ساری سٹوری سی ساری تاریخ سی اس کی اسان ٹرانسلیٹ کیتا اور اس کی پتھواری زبانی تسانے سامنے پیش پر کرنے ہیں اس طلاب جنہ سنگیہ آنے تک بڑا چینل سبسکرائب نہیں کیتا اور ضرور چینل سبسکرائب کرو اسان خطہ پوٹوارنی تاریخ تہذیب سکافت زبان کی فروک دینے پہ ہیں اسان خطہ پوٹوارنی اس اہمیت کی اجاگر کرنا چاہنا کہ خطہ پوٹوارنی وجود ہے وہاں کئی پاکستان باستی نہ صرف آئیم ہے بلکہ اس پورے برسگیر باستی بڑا آئیم ہے اور بڑی تاریخی اہمیتنا عمل ہے اسان اکاوش پہ کرنے ہیں اس کے ساتھ نہ کامیاب ہونے ہیں اس نے بارے تسانی دسو تو چینل سبسکرائب کرنے ہیں ایک بیل آئیکن لگو اور اس اوپر لازمی کلک کرے تاکہ اسانی ہر آنہ لیڑی ویڈیو ہے صدق پوچھے سکیے تو اس اوپر آل نوٹیفکیشن لکھیا ہوسی اس اوپر بھی لازمی تسان کلک کرنا ہے تو انہوں سے کچھ جادہ کنسا آج نی ویڈیو بس اتنی سی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کس اہور قوم کس اہور جڑی ذات ہے اس نے بارے تفصیلی جڑیت سنال گفتگو کرسا اللہ سننے والے پاکستان زندہ بات پاکستان تے پوٹوار پاہندہ بات